موسیقی 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 ہو گئے اب کچھ بچے رہے تو یہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس کے اندر میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ کس کے سمیہ کے اندر ہوا کس کے نہیں آئے ہیں میں سستی لوگ پریاتہ لینا چاہتا میں اس طرح کی بات کرنا چاہتا جس کے سمیہ کے اندر کارے ہوتے ہیں جس کے ادھگاٹن ہوتے ہیں بہت ساری یوزنہی آسی ہوتی ہے سمیہ سے پہلے ہوتی ہے دس سال تک چلی رہتی ہے لیکن وہ اپنے سمیہ میں پوری نہیں کروا پاتے آج وہ یوزنہی پوری ہو رہی ہے اور اس کا ادھگاٹن ہو رہا ہے تو ایک اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہلے بھی کوئی جرور ہی نہیں ہے وہاں پارشد بھارتہ جنتہ پارٹی کے ہو یہ بھی تو سکتا ہے وہاں پہلے آم آدمی پارٹی کے پارشد رہے ہوں تو کیا ان کا یوگدان نہیں ہوگا تو یہ بات ہے بیکار کی بات ہے کرنے کی اس میں کوئی میں اچھتا نہیں سمجھ ہمیں دلی کا وکاس کرنے دلی کے بچوں کا بھوشتہ سمارنا میں وپکش کے ساتھیوں سے بھی ایک کہوں گا کہ آپ اس چکربازی میں نہ پڑھ کر دلی کے بچوں کے وکاس کی بات کریں دلی کے بچوں کا اچھتا اچھتا سویدھا دلانے کی بات پرائیمری ایڈکیشن ایم سی ڈی کا ویشہ ہے اور آج کل یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ سٹننگ کمیٹی بنی نہیں ہے تو ڈیٹا انٹری آپریٹر سمیت چوکی دار اور جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ بھی رکی ہوئی ہیں ان سارے ہرڈلز کو آپ کیسے دور کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو پتہ ہے کہ ہر بار گھومفر کے ایک بات جاتی ہے کہ سٹننگ کمیٹی نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی دو رہوالی بات ہیں سٹننگ کمیٹی نہ ہونے کی وجہ سے کٹھنائی ہیں اتپن ہو رہی ہے لیکن اس کا بھی راستہ نکالا جا رہا ہے میر صاحبہ نے نیالے کے اندر بھی گوار لگائی ہے کہ جب تک سٹننگ کمیٹی نہیں بنتی تو مہاپور مہدیا کوئی آہوس کو یہ پاور دی جائے کہ وہ اس طرح کی چجزیں کر سکے اور بھی سپریم کورٹ کے اندر فیصلہ بھی لمبی تھا جیسے یہ ساری کی ساری چجزیں ہوں گے شوٹ آٹ ہوگی کوئی راستہ ملے گا تو جرور نہیں جو نگم کے اسوسییشن ان کا کہنا ہے جو منٹر سکھشک لگائے ہیں وہ دلی سرکار کی سکولے میں تو نہیں ہے نگم میں بھی ان سے جو کام لیا رہا ہے وہ ایک تو سنگیا کم ہے ان کی اور اوپر سے ان کو دوسرے کاموں میں لگایا گیا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے اندر دیکھو سمیں سمیں پر یا دی ہمارے بچوں کو کوئی اچھی سکشہ ملتی ہے اچھے سنسکار ملتے ہیں کوئی ایسے بچے ہیں جن کو ایکشٹرہ سولیت دے کے کوئی بچوں کو ہم اپنے پرباوشالی پرتیبہ وان چھتر بنا سکتے ہیں تو اس میں پریاس کرا جا رہا ہے تو اس کے اندر آ گیا کہ سمیں سمیں پر جو بھی کمیاں ہوگی انہیں دور کیا جائے گا اور نسچت طور پر ہمیارا یہ لکشہ یہ کیا کہ نگر نگم کے بچوں کو اچھی سکشہ ملے اچھی سویدھائیں ملے اچھی وردی ملے اچھا مڈے ملے اچھی انہیں سکشہ ملے اور انہیں سکشک اچھا سکشک ملے جو انہیں پڑھائیں اور ان کا بھوشیہ اوجوال ہو بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لئے یہ تھے مکیش گھویل جی جو ساف طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایک شکشہ کرانتی جو راجدھانی دلی کے نگم کے اسکول ہے ان میں لائی جائے گی تاکہ ان کا انفرسٹرکچر اچھا کیا ہے اور بچوں کے اجھوال بھوشی کے لئے انہیں اچھی سویدھائیں دی جا سکیں اس لئے منٹرز جو شکشک ہیں وہ لگائے گئے ہیں سنجیو کے ساتھ رام کنکر سکھ دلی تک کے لئے موسیقی